عورت جب ماں بن کر زندگی کے میراج اور نسائیت کے نقطہ اروج پر پہنچتی ہے تو اس کی فطرت میں ایک عجیب و غریب تغیر پیدا ہو جاتا ہے دراصل شادی کا مرحلہ ہر عورت کی شہراحہ حیات پر ایک اہم موڑ اور سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے شادی کے بعد جہاں بعض اہم جبلی تقاسوں کی تسکین کا شامان بہم پہنچتا ہے وہیں آسابی لحاظ سے بھی وہ اپنے آپ میں ایک خاص قسم کا احساس بالیدگی محسوس کرتی ہے شادی سے قبل کم از کم ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی کی حیثیت براہ نامسی ہوتی ہے وہ باپ کی شفقت ماں کی مامتہ اور بھائیوں کی چاہت کی باوجود کمبے میں منفی حیثیت کی حامل ہوتی ہے انتہائی لارڈ پیار اور چاہو چھوشلو کے باوجود اس کے لیے ایک حد عدب متعین ہوتی ہے جسے عبور کرنے کی نہ تو اس میں حمد ہوتی ہے اور نہ ہی اسے اس کی اجازت ملتی ہے اب تو پھر بھی تعلیم کی وجہ سے حالات ایک حد تک خوشگوار صورت اختیار کر چکے ہیں ورنہ کچھ عرصہ قبل تو بڑی بوڑیاں اڑتی جوانیوں پر ناغن کی طرح پہلے دیتی تھی زور سے ہسنا دوبٹے کا سر سے ڈھلکنا یا چوڑیوں کا بے ضررر سا چھنکانا یہ سب کچھ شخص مایوب خیال کیے جاتا تھا اور اب بھی اکثر گھرانوں میں لڑکیوں پر لڑکوں کو ناجائز حد تک حقیت دی جاتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کو اپنا وجود بیمانی سے نظر آتا ہے مگر شادی کے بعد جہاں شوہر کی محبت اس کے خفیہ جذبات کی تسکین کا باعث بنتی ہے وہیں نئی خان کی ذمہ داریاں اس میں ایک نئی قسم کی خود اعتمادی بھی پیدا کرتی ہیں اور یوں وہ اپنے آپ کو معاشرے کے اہم رکون کی حیثیت سے دیکھنے لگتی ہے بچے کی پیدائش سے اس میں احساس تخلیق پیدا ہو کر اسے فنکارانہ وجدان سے ہم کنار کرتا ہے اب عورت کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اپنے تخلیقی جوہر کی بنا پر وہ معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں عملی اور اہم کردار ادا کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بچے کے لیے ماں کی محبت بے پناہ اتھا اور لا زوال ہوتی ہے کیونکہ یہ بچہ اس کے ان معصوم خوابوں کی تعبیر ہوتا ہے جو اس نے آغاز شباب میں دیکھے ہوتے ہیں یہ بچہ اس کے ان تصورات کا زندہ پیکر ہوتا ہے جو اس نے اپنے ذہن میں ذاتی برطریقی تصوراتی حیولے کی مدد سے تشکیل کیے تھے اور اس کی ان خواہشات اور تمناؤں کا مظہر ہوتا ہے جو خود اس کی تشنا زندگی کا سہارا نہیں بن سکی ہوتی غرضے کہ اس کی شخصیت اس کے نسائی پندار اور نسوانی غرور کا منتحہ کمال یہ بچہ ہی ہوتا ہے جو اس کے ماضی کی تلافی حال کا سہارا اور مستقبل کے اندھیرے کی کرن بن جاتا ہے اور جس کے وجود میں عورت کی شخصیت کی جھلک موجود ہوتی ہے وہ اسی کے روپ میں اپنی ازدواجی مسلطوں کا ایک سنگمیل دیکھتی ہے یہی وجہ ہے اس بے پناہ جذبے کی جسے عرف عام میں مامتہ کے مقدس نام سے بکارا جاتا ہے ماں کا بچے سے پیار اس قدر گھمبیر ہوتا ہے کہ وہ اس کی بلا شرکت غیر مالک بننا چاہتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کے پیار میں کوئی اور حتیٰ کہ بچے کا باپ بھی شرکت کر سکے ویسے یہ عورت کی فطرت کا ایک اہم اور دلچسپ پہلو ہے کہ عورت ہر معاملے میں لا شریک رہنا چاہتی ہے اپنے محبوب یا شوہر کی محبت سے لے کر گوڑیوں تک وہ کسی معاملے میں بھی کسی کی شرکت گوارہ نہیں کر سکتی وہ یہی چاہتی ہے کہ وہ ہر چیز کی تنہا مالک ہو زندگی کے دیگر شعبوں میں تو کسی نہ کسی طرح سے گزر ہو جاتی ہے مگر بچے کے معاملے میں تو یہ بات نہیں چل سکتی کیونکہ باپ بھی بچے سے ماں کی طرح سے محبت کرنے کا حق دار ہے اور نہ ہی وہ کسی طرح سے اسے ایسا کرنے سے باز رکھ سکتی ہے شنانچہ یہاں عورت کے وہ لا شعوری محرکات میدان عامل میں آتے ہیں جن سے خود عورت بھی بے خبر ہوتی ہے ماں اس زمن میں باپ کے احساس مردمی سے اپیل کرتی ہے کہ بچہ شرارت کرے تو وہ خود سزا دینے کے بجائے باپ سے سزا دلواتی ہے یا بچہ تنگ کر رہا ہو تو اے میں نے کہا دیکھ رہے ہیں آپ کی کتنا تنگ کر رہا ہے یا ہائے اللہ اسے روکیے تو کس قدر بتمیز ہو رہا ہے یا پھر یوں اے خدا کے لیے سے منع کریں میں تو اس سے آجز آگئی ہوں باپ کی عدم موجودگی میں ننے آ لینے تو تمہارے اببہ کو میں ٹھیک کرواؤں گی ان سے غرضی کے مختلف مواقع پر خاوند اور بچہ دونوں ہی کو یہ احساس کرا دیا جاتا ہے کہ شوہر ہی گھر میں کنٹرولنگ ارتھارٹی ہے جس کے دو طرفہ نتائج برامد ہوتے ہیں باپ کو یہ خیال رہنے لگتا ہے کہ بچہ ماں کو بہت تنگ کرتا ہے اور صرف اس کے روک کی وجہ سے ہی گھر کا امن و سکون برقرار رہ سکتا ہے چنانچہ وہ روز بروز بار روک بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اس کے اعتبار میں خشونت اور طرز عمل میں شخطی کا انثر پیدا ہو جاتا ہے ادھر بچہ دیکھتا ہے کہ اس کا باپ ہی سے سزا دیتا ہے وہی ہے جو اس کی خواہشات کی تسکین کی راہ کا روڑا بنتا ہے ادھر گھریل زندگی میں ایسے مواقع آنے ناگزیر ہیں جب میاں بی بی میں لڑائی جھگڑا بھی ہونا ہوتا ہے ایسے لفات میں ماں کے آسو اور سسکیاں دیکھ کر بچہ دل میں باپ کو قصوروات ٹھہراتا ہے کیونکہ وہ ہر جھگڑے کو اپنے ہی تجربات کی روشنی میں دیکھتا ہے ان سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ لا شہولی طور پر باپ سے اگر متنفر نہ بھی ہو تو وہ کم از کم اسے ناپسند ضرور کرنے لگتا ہے اور یوں بچہ اپنی ماں کی طرف کچھا چلے جاتا ہے جب بھی باپ کے ہاتھوں اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اسے ماں کے آغوش ہی میں تسکین ملتی ہے وہ جب کبھی بھی باپ کے جبر سے دل برداشتہ ہوتا ہے تو ماں ہی اسے رحم کی دیوی کی روپ میں نظر آتی ہے ادھر اس سے ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب بچہ اس کی دولت ہے اسے کوئی نہ چھین سکے گا چنانچہ وہ اس کے لار پیار میں اور زیادہ انہما برتنے لگتی ہے اور یوں بچہ لا شہولی طور پر خود کو اپنی ماں کی شخصیت کا ایک حصہ سواجنے لگتا ہے اور وہ ماں کے بغیر اپنے وجود کا تصور ہی نہیں کر سکتا یہ رجال منفی نوعیت کا ہوتا ہے اور شخصیت کے صحتمن ارتقاء اگر گھر کا محول خوشگوار اور بچپن سکون سے گزرا ہو تو بلوغہ تک یہ سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن اگر بچپن کا اہد ناخوشگوار حالات سے مملو اور گھرے لو محول اچھا نہ رہا ہو تو اس سے بعض وقت بچہ اس حد تک متاثر ہوتا ہے کہ وہ کئی ذہنی بیماریوں الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہو کر اپنی زندگی سے آجز آ جاتا ہے